دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فیکٹ این فگر میں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج کچھ ایسے پھولوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں شاید آپ نہ تو جانتے ہوں گے اور نہ شاید آپ نے دیکھے ہوں گے دنیا میں رنگوں مہک اور خوبصورتی کے لیے پھولوں کا نام آتا ہے دنیا میں تین لاکھ انہیں ترجاع پر جاتیوں کے پودے پھول کھلاتے ہیں لیکن کچھ ہی خوبصورت پھول ہوتے ہیں ہر پھول کی قسمت میں لوگوں کا پیار نہیں ہوتا پہی تو دیکھتے بہت خوبصورت ہیں لیکن بھیانک بدبو کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج دس خوبصورت پھولوں کے پارے میں بتائیں گے جو بے حد بچتر بھی ہیں اور سندر بھی ہیں یہ کنکال جیسے دیکھتے ہیں یہ بندر کی شکل جیسے دیکھتے ہیں یہ ناستی ہوئی لڑکی یا پھر نگن پرس کی طرح بھی دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے آتا ہے ہوکر سلپس اس پھول کو ہوکر سلپس یا کسنگ لپس پلانٹ بھی کہتے ہیں حالانکہ اس کا بیگیا نکنام سائکو ٹریہ الیٹا ہے یہ مدھے اور دکھڑی افریقہ کے کشن کٹ بندی ورسہ بنوں میں پائے جاتا ہے اس کی پنکھڑیاں گہرے لال لنکی ہوتی ہیں انہیں دیکھنے سے لگتا ہے کہ کسی مہلا کے ہوتھوں پر لپسٹک لگا کر جنگل میں سجا دیا گیا ہو دوستو دوسرا ہے سویڈلڈ بیبیس سویڈلڈ بیبیس پھول کسی کپڑے میں لپٹے ہوئے بچے کی طرح دکھتا ہے ویسے اسے بیگیا نک بھاسا میں دا آنگلو ہوا یونی فلورا کہتے ہیں یہ ایک اورچڈ ہے عام طور پر یہ پھول پولمبیان انڈیج میں پیدا ہوتا ہے اس پھول کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ ایک کپڑے کے اندر بچہ لپٹا ہوا مسکر آ رہا ہے دوستو اگلا ہے منکی اورچڈ منکی اورچڈ کو دا ڈریکولا سیمیاں بھی کہتے ہیں اسے بندر جیسا ڈریکولا بھی کہا جاتا ہے یہ بےہت درلپ پر جاتی کا اورچڈ ہے یہ ایکواڈور کے دکھنی پور بھیسوں اور پیرو میں پائے جاتا ہے اس پھول کو دھیان سے دیکھنے پر آپ کو پھول کے کے اندر میں ایک بندر کی شکل دکھائی دیتی ہے خاص طور سے ایک بابون بندر کی طرح اس پھول سے پکے ہوئے سنترے کی مہک آتی ہے نیکڈ مین اورچڈ نیکڈ مین اورچڈ کو اورچس اٹیلی کا بھی کہتے ہیں اس کے نام سے تیہ ہوتا ہے یہ اٹلی اور بھومت دساغر کے آس پاس کے دیشوں میں اکتا ہے یہ بڑے پیمانے پر اکتا ہے اور اس کی کھیتی بھی کی جاتی ہے سامان طور پر اسے نیکڈ مین اورچڈ بلائے جاتا ہے کیونکہ اس دلچس پھول کی پنگھڑیاں ایسی آکرتی بناتی ہیں جیسے کوئی نگن پروش کھڑا ہو یہ پھول گلابی پرپل اور سفید رنگ کے مشنر سے بنتا ہے سنیپ ڈریکن یا کنکال والا پھول یوروپ، امریکہ اور اتری افریقہ میں پائے جانے والا انٹی رہیم بہت دلچس پھول ہے اسے ڈریکن فلاور یا سنیپ ڈریکن فلاور بھی کہتے ہیں جب یہ پھول اکتا ہے تب اس کے پتے ڈریکن جیسی آکرتی بناتے ہیں ایک بار پھولوں کی پتیاں گڑ جاتی ہیں تب یہ کسی کنکال کی طرح دکھتے ہیں راچین لوگ مانتے تھے کہ اس پھول کے پاس دیب یہ سکتی ہے اس لیے اس کا اپیوگ سانسکرتک اور دھارمک کارجوں کے لیے کیا جاتا تھا دب اورچڈ پیری اسٹیریا ایک پرکار کا اورچڈ پھول ہے جو سامن طور پر دکھڑی امریکہ پناما ترداد اور کوسٹا رکا میں اکتا ہے ایک جھٹکے پر دیکھنے پر لگتا ہے کہ اس سفید پھولوں کے اندر کوئی آکرتی چھپی ہے جیسے کوئی کبوتر بیٹھا ہو یا اڑ رہا ہو یہ سفید نیلے اور گلابی رنگ کا بنا ہوتا ہے اسی وجہ سے ایسے دب اورچڈ کہتے ہیں یہ پھول خوبصورت ہونے کے ساتھ من کو سانتی بھی پردان کرتا ہے پس تو اگلا ہے ڈک اورچڈ کیلی آنا عام طور پر ڈک اورچڈ کے نام سے جانی جاتی ہے کیونکہ اس کا لیبلم دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ کوئی بتک ہوڑ رہی ہو اور اس کے پنک اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہو یہ پھول لال بھورے رنگ کا ہوتا ہے درلنب ماملوں میں ہری رنگ کا ہوتا ہے جس کے اوپر گہرے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں یہ بھی ایک پرکار کا کھتری پھول ہے جو آسٹریلیا کے بیلی رینا اورچڈ یہ چھوٹے پودے ہوتے ہیں جنہیں پیرسٹیل سپائیڈر اورچڈ بھی کہتے ہیں یہ اکیلے یا سموہ میں اکتے ہیں یہ عام طور پر آسٹریلیا کے دیوپو میں دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے سامنے سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ کوئی بیلی رینا ڈانسر ناچ رہی ہے اس میں تین طرح کے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں ساتھ ہی مرون رنگ کی مارکنگ ہوتی ہے تیوں پر بھی تین رنگوں کا مشرن ہوتا ہے لیکن یہ جس علاقے میں پیدا ہوتی ہے وہاں پر کھرگوش اور کنگارو ان پھولوں کے لیے خطرناک ہیں کیونکہ وہ اسے کھا جاتے ہیں اس لیے یہ بیلی رینا اورچڈ اکثر دیکھنے کو نہیں ریڈ ہوتا ہے اگر آپ اسے سائیڈ سے دیکھیں تو کسی توتے کے جیسا یہ دکھتا ہے اس لیے اس کا نام پیرت فلوور پڑا ہے بریٹس بارٹنسٹ سر جوسیپ ڈالٹا روکر نے اسے سب سے پہلے 1901 میں دیکھا تھا اس کے بعد اس کا نام فلائنگ پوکیٹو رکھا تھا یہ پریجاتی میں یہ پھول جسے بلیڈنگ ہرٹ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کسی کے دل سے خون ٹپک رہا ہے اس لیے اسے نام دیا گیا ہے بہاری حصہ اس کا ہلکا گلاوی رنگ ہوتا ہے اندر کا حصہ گہرے گلاوی رنگ ہوتا ہے کئی بار اسے لوگ لیڈی ان بات بھی کہتے ہیں یعنی مہلا نہ رہی ہے لیکن یہ نجارہ اس کے پورا کھلنے پر دکھتا ہے یہ پھول سائیویریہ اتری چین کوریا اور جاپان میں ملتا ہے تو دوستو یہ ہیں وہ دس پھول جو آپ کو دیکھنے میں بہت سندر لگیں گے بہت وچتر لگیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا دھنی بات